ایک ویڈیو کلپ آپ تک پہنچی ہوگی یقیناً اس لیے کہ اتنا یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس وہ ویڈیو نہیں پہنچی وہ ہے ایک بدبخت منحوس ملعون وسیم رزوی کا ایک بیان جو ابھی دو دن پہلے اس نے قرآن مجید کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے کہ قرآن میں چھبیس آیتیں ایسی ہیں جنہیں نکال دینا چاہیے آج تک کوئی مجتحد کوئی مرجع کسی نے یہ بیان نہیں دیا یہ ملعون کچھ اپنا پولیٹیکل پور اور کچھ خبیخ خواست لے کر کیوں اس لیے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ شعبان کا مہینہ عظیم مہینہ اس اعتبار سے ہے جس میں ذکر اہل بیت ہوتا ہے لوگوں کے خوشیوں کی تاریخیں اس میں پائی جاتی ہیں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قوم میں کسی نہ کسی طریقے سے فساد ڈالنا چاہتے ہیں تو اس نے کوٹ میں اپیل کی ہے عرضی داخل کیا ہے ہائی کوٹ میں کہ قرآن مجید میں چھبیس آیتیں ایسی ہیں جو یہ حقیقتاً قرآن کی آیتیں نہیں ہیں اسے نکال دینا چاہیے اور یہ ملعون ہم میں اور ہمارے برادران اہل سنت میں اختلاف ڈالنے کے لیے اتنا گھٹیا بیان اس نے دیا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ جو چھبیس آیتیں ہیں رسول کے بعد جو تین خلفہ کا دور گزرا ہے انہوں نے اپنا اختیار استعمال کر کے اپنا پاور یوز کر کے چھبیس آیتوں کو ڈالا ہے یہ خدا کا کلام نہیں ہے جبکہ قرآن مجید کی خود ہی آیت یہ کہہ رہی ہے ہم ہی قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی قرآن کے حفاظت کرنے والے بھی ہیں تو قرآن جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ بالکل وہی قرآن ہے جو قلب پیرمبر پر نازل ہوا ہے اس میں نہ ایک زیر و زبر ایکسٹرا ہے اور نہ ایک زیر و زبر کم ہے یہ صرف اور صرف لوگوں کو لڑانے کی باتیں ہیں لہٰذا اس بیان کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں ہم برادران اہل سنت سے بھی یہ تقاضی کرتے ہیں کہ آپ ایسے گھٹیا لوگوں کی بیانات سے جذبات میں آ کر اختلاف پیدا کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آلڑی پہلے سے ہی یہ ہمارے مذہب سے ریجکٹ ہو چکا ہے اور اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہیں تمام ملت جعفریہ یشمنپور اور اطراف کے مومنین کی جانب سے ہم اس بیان کی پرزور مضمت کرتے ہیں